کلام صاحب کہتے تھے کہ سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکہ وہ ہوتے ہیں جو سپنے ہمیں سونے نہیں دیتے زندگی کبھی بھی کسی کو کچھ بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتی کسی بھی سپنے کو پورا کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو پانے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی پڑتی ہے اگر اپنے سپنے کو پا لینا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی کر جاتا بڑے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جی جان لگانی پڑتی ہے رات و رات کچھ نہیں ہو جاتا دنیا میں جتنی بھی سفل بزنسمن ہیں، ایتھلیٹس ہیں وہ رات و رات سفل نہیں ہوئے بلکہ کئی ہزار گھنٹے کی محنت ہے ان کی اس رات و رات کی کامیابی میں اگر ہم ایکسٹرا اوڈنری لیول پہ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو اوڈنری کام کرنے سے کام نہیں چلنے والا اس کے لیے محنت بھی ایکسٹرا اوڈنری لیول کی ہونی چاہیے اسن بولٹ نے سو میٹر کی ریس میں نائن پوائنٹ سیکنڈ کا ریکورڈ رات و رات نہیں بنایا اس نائن پوائنٹ ایٹ سیکنڈ کی ریس کے لیے انہوں نے کئی سال تک ہر دن ہر گھنٹے پتہ نہیں کتنے سالوں تک کتنے مہینوں تک انہوں نے محنت کی ہے کرسٹیانو رونالڈو آج ورلڈ کے نمبر ون پلئیر ہیں لیکن یہاں تک پہنچنا ان کے لیے آسان نہیں تھا یہاں تک کا سفر انہوں نے بہت مشکلوں سے تیہ کیا ہے پندرہ سال کی عمر سے وہ پروفیشنل فوٹبول کھیل رہے ہیں لیکن آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں ہر دن اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایسے ہی آپ کو اپنے آپ کو ہر دن ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کو وہ ملے جس کی آپ سپنے دیکھتے ہو جس کے بارے میں آپ سوچتے ہو چاہے وہ کوئی سپنا ہو کوئی چیز ہو یا کسی مقام پہ پہنچنے کی خواہش